نا تیرا نا میرا یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کا ہمارا عنوان اور ٹاپک یہ ہے کہ ہم ہندووں اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کرے اور کیسا برتاؤ کرے اسلام نے ہندووں اور غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ بتایا ہے سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندووں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کا کیا طریقہ بتایا ہے کیا اسلوب بتایا ہے موجودہ زمانے میں اس سلسلے میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے مسلم دشمنوں نے بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ اسلام نفرت اور دشمنی کی تبلیغ کرتا ہے قرآن سے امن عالم کو خطرہ ہے جب تک قرآن رہے گا دنیا امن سے محروم رہے گی وغیرہ وغیرہ ان غلط فہمیوں کا اتنا اشتہار کیا گیا کہ انسان انسان کا ہی دشمن ہو گیا ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگا اور ایک دوسرے کو قتل کرنے پر امادہ ہو گیا اب ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اب انسانوں کو ساپ اور بچھووں اور درندوں سے اتنا ڈر نہیں لگ رہا ہے جتنا خود انسان کو انسان سے لگ رہا ہے قید کر دیا ساپوں کو یہ کہہ کر سپے رونے کہ اب انسان کو انسان سے ڈسوانے کا موسم آ گیا حالانکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ تعلیم بھی ہے کہ سارے انسان چاہے کسی قوم یا نسل سے تعلق رکھتے ہو ایک ماں باپ کی اولاد اور انسانی برادری کے رشتے سے بندے ہوئے ہیں اسلام نے ساری انسانیت کو ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کا تصور دیا ہے اور اس کو بار بار یاد بھی دلایا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا کے کلمات کے دوران اللہ کی ربوبیت اور اپنی رسالت کی گواہی کے بعد یہ شہادت دیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا سبق دیا جس میں ہندو مسلمان کا کوئی امتیاز نہیں ہے چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اسلام امن و سلامتی والا مذہب ہے اسلام کسی قوم یا مذہب کا ہرگز دشمن نہیں ہے اس کی امن پسندی کا حال یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی خسن سلوک اور عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے آج مختلف جہتوں سے اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں کبھی مسلمانوں کو دہشتگرد کہا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام دہشتگردی سکاتا ہے حالانکہ عرب سے عجم تک مشرق سے مغرب تک مسلمان جہاں جہاں بھی گئے امن و سلامتی عدل و انصاف صلح رحمی و احسان کا پیغام لے کر گئے خوف و دہشتگردی کے ماحول کو امن میں تبدیل کر دیا فتن و فساد سے زہر آلود معاشرے کو امن و سلامتی کا مرکز بنا دیا ان کے اخلاق کی پاکزگی معاملات کی صفائی رواداری بھائی چارگی اتحاد و محبت الفت و اخوت کے بدولت ظلم و عداوت کے بادل چھڑ گئے اور عدل و انصاف کے مہکتے پھول کھل گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے آپ پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کیا آپ کو خاتب النبیین کا خطاب دے کر تمام جہانوں کی طرف مبعوث فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں سے افضل قرار دیا تو آپ کے اخلاق و عادات بھی تمام نبیوں سے افضل بنائے اور ایسی عمدگی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا کہ اس کی مثال آج تک نظر نہیں آئی اور نہ آئندہ نظر آ سکتی ہے خود قرآن پاک نے آپ کے اخلاق عالیہ کی گواہی دی فرمایا انکا لعلا خلق عظیم کہ بے شک آپ عظیم الشان اخلاق والے ہیں ذاتی زندگی سے لے کر گھریلو ازدواجی زندگی پھر معاشرتی زندگی پھر بہائیسیت نبی اللہ پھر بہائیسیت دعیل اللہ پھر بہائیسیت پیامبر امن پھر بہائیسیت ایک فوجی جرنیل پھر بہائیسیت سربراہ مملکت آپ کی امانت و دیانت آپ کا حسن سلوک بچوں بڑوں پڑوسیوں رشداروں سے عزیزوں سے دشمنوں سے غلاموں سے لاچاروں سے اور آپ کی شجاعت و بہدوری اور جوا مردی کے باوجود پھر وہی آپ کی نرمی وہی مسکرات وہی چشم پوشی سبحان اللہ اسی لیے ایک شاعر نے نبی کے عشق میں ڈوب کر یہ شاعر کہے کہ اے جنت تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کے ضرور رہتے ہیں میرے دل کا تواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں غرض جس پہلو سے بھی دیکھیں کسی خلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا جیسے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اس حسن کے پیکر نے اپنے عملی نمونے سے خود کو رحمت للعالمین ثابت بھی کیا اور اس رحمت للعالمین کے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کے سیکڑوں مثالیں موجود ہیں جسے ہر مسلمان کو اور سچے پکے ایمان والے کو اپنا نہ چاہیے آپ غیر مسلم بیماروں کی عیادت بھی فرمایا کرتے تھے آپ غیر مسلموں کی دعوت کر ان کی مہمان نوازی بھی کیا کرتے تھے آپ غیر مسلموں کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے آپ غیر مسلموں کو مسجدوں میں بلایا بھی کرتے تھے آپ غیر مسلموں کو مسجدوں میں ٹھہرایا بھی کرتے تھے آپ غیر مسلموں کے جنازے کے احترام میں کھڑے بھی ہو جایا کرتے تھے آپ نے غیر مسلموں کے حق میں بارش کے لیے دعائیں بھی کی آپ کو جن غیر مسلموں نے ستایا پریشان کیا پتھروں کی بارش کی زہر دیا آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا آپ نے ان کو بھی دعائیں دی نگاہیں عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر وحی قرآن وحی فرقہ وحی یاسین وحی طاہا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے درد کا احساس تھا اگر کوئی غیر مسلم بیمار پڑ جاتا آپ اس کی تہمارداری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم یہودی تھا غیر مسلم تھا جو ایک مرتبہ بیمار ہوا تو آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کی عیادت کے لیے خود تشریف لے گئے ترمیزی شریف میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم کے مہمان نوازی کے لیے ایک بکری منگوائی خود دودھ نکالا اس کو پلایا اس کا پیٹ نہیں بھرا تو آپ نے دوسری بکری منگوائی اس کا بھی دودھ آپ نے خود نکالا اس کو پلایا پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا آپ نے تیسری بکری منگوائی اسی طرح سات بکریوں کا دودھ وہ پی گیا تب کہی جا کر اس کا پیٹ بھرا یہ مہمان نوازی دیکھ کر سبحان اللہ ایسے اخلاق ذات محمدی کے علاوہ کہاں نظر آ سکتے ہیں ایک غیر مسلم ہے خدا کا انکار کرنے والا ہے آپ اس کی مہمان نوازی فرما رہے ہیں اور بکریوں پر بکریہ منگوا کر خود دودھ نکال نکال کر اس کو پلا رہے ہیں درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان لوگ کہتے ہیں جنگ میں سب کچھ جائز ہے لیکن جنگ کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسن اخلاق کی عالی مثال قائم فرمائی غزوِ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں نے پانی کے چشمے پر حوز بنا کر وہاں پڑاؤ ڈالا تو باوجود حالت جنگ میں جب دشمن پانی لینے کے لیے حوز پر آیا تو آپ نے فرمایا اس کو مت روکو اس کو پانی لینے دو عربوں میں مسلح کرنے کی رسم عام تھی یعنی جنگ میں مارے گئے دشمنوں کی لاشوں کے ناک کان کٹ کر ان کا مو بگار دیا جاتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سختی سے منع فرمایا کہ تم مسلح نہ کیا کرو اسی طرح آپ نے غیر مسلموں کے لاشوں کی بھی عزت قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی دعائیں کرنا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے سچی ہمدردی تھی اسی لیے تو آپ ان کے لیے مسلسل دعائیں فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب قریش کو قہد کا سامنا کرنا پڑا اور بھوک کی وجہ سے وہ مرنے لگے یہاں تک کہ مردار اور ہڈیا کھانی کے نوبت آگئی تو ابو سفیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد آپ صلح رحمی کرنے آئے ہیں آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے آپ اپنے رب سے دعا کرے آپ نے فوراں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا یہ نہیں سوچا کہ دشمن ہیں غیر مسلم ہیں مرے تو مرے نہیں آپ نے فوراں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور آپ کی دعا کی برکت سے مسلسل سات دنوں تک اتنی بارش ہوئی کہ لوگ دوبارہ بارش کی زیادتی کی شکایت لے کر آپ کے پاس دوبارہ تشریف لائے آپ نے ان غیر مسلموں کے لیے بھی بارش کی دعائیں کی جنہوں نے آپ پر کبھی پتھروں کی بارش کی تھی تائف میں آپ کو پتھروں سے مارا گیا آپ کو لہو لہان کر دیا گیا آپ کی جوتیا مبارک خون سے رنگین ہو گئی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا آپ حکم دے ان کو میں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں ان کا نام و نشان مٹا دوں لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں امید کرتا ہوں یہ نہ صحیح ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے ایک دفعہ ایک یہودی یعنی غیر مسلم کا جنازہ آپ کے سامنے سے گزرا تو آپ احتراماً کھڑے ہو گئے آپ کو بتایا گیا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے غیر مسلم کا جنازہ ہے اس پر آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے مکہ والوں نے آپ کو اتنا ستایا اتنی عذیتیں دی اتنی تکلیفیں دی کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کے لیے مجبور ہونا پڑا لیکن کچھ عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو بجائے گن گن کر بدلہ لینے کے آپ کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا کہ لا تصریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے کوئی پکڑ نہیں ہے کوئی بدلہ نہیں ہے جاؤ تم کو معاف کر دیا ایک مرتبہ جب نجران کے عیسائی مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اس وقت آپ مسجد نبوی میں اثر کی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے یہ عیسائی لوگ نہایتی قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے ان کی عبادت کا جب وقت ہوا تو وہ مسجد نبوی میں ہی عبادت کیلئے کھڑے ہو گئے وہ بھی الٹی طرف مشرق کی طرف رکھ کر کر تو صحابہ نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں انہیں عبادت کرنے دو آپ نے مسجد نبوی میں ان کو ان کے طریقے پر عبادت کرنے کی اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت امت کو خصوصاً اور اپنے خلفاء کو جو وسیعتیں فرمائی ہیں اس میں یہ ہدایت تھی کہ آنے والے مہمان جماعتوں کو جو غیر مسلم ہوتے تھے ان کو عنامات دے کر رخصت کیا کرو جیسا کہ میرا معمول تھا حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر ایک بکری زبا کی گئی گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے پوچھا ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر کچھ بھیجا کیونکہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاقید کی ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو میرے بھائیوں آج ہمیں غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ وہی حسن سلوک کرنے کی اور وہی اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی سخت ضرورت ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اور ان کی زندگی سے ہم کو ملتے ہیں جو صحابہ اکرام کے زندگی سے ہم کو ملتے ہیں جو اولیاء اکرام نے ہم کو بتائے ہیں اسلام سے متعلق غیر مسلموں میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی جا چکی ہے یا پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام کو مشکل اور تشدد والا مذہب سمجھتے ہیں مسلمانوں کے قریب آنے سے وہ گریز کرتے ہیں اس معاملے میں ہماری کوتاہی اور ہماری بے توجہی آیا ہے کہ ہم نے صحیح پیغام ان تک نہیں پہنچایا اسلام کی تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی غیر مسلموں پر کبھی ظلم نہیں کیا تشدد نہیں کیا نہ کبھی ان پر جبر و زبردستی کی یہی وہ پیغام ہے جن سے اکثر غیر مسلم ناواقف ہے جن سے غلط فہمیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اگر غیر مسلموں کے سامنے اسلام کو صحیح طریقے سے رکھا جائیں اور ہمارے اخلاق و معاملات و کردار و کریکٹر سے ان کا دل جیتا جائے تو بہت ساری غلط فہمیاں انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور غلط فہمی ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے بہت سارے کام بجائے بننے کے بگڑ جاتے ہیں اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے فاصلوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے فاصلے بڑے تو پھر غلط فہمیاں بھی بڑی اس نے وہ بھی سنا جو میں نے کہا ہی نہیں اس لیے فاصلوں کو کم کرنے کے لیے ہم غیر مسلم بھائیوں کو اپنے جلسوں اور دینی پروگراموں میں شریک کرے ہم غیر مسلم بھائیوں کو اپنے گھروں کی شادی بیاں میں بلائیں ان کو دعوتیں دیں ان سے اس سے قربتیں بڑے گی ہم غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ جب بھی معاملات کرے ایمانداری اور دیانتداری کا مظاہرہ کرے ہم اپنے مسجدوں اور مدرسوں کے تقریبات میں ان کو شریک کرائیں اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھائی رہتا ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے جب بھی امداد کرنے کی نوبت آئے یا جب بھی مدد کرنے کا ارادہ ہو اپنے نفلی صدقات وغیرہ میں غریب غیر مسلم بھائیوں کو محروم نہ کرے جب بھی موقع ملے ان کے دلوں سے اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اسلام کی صحیح تعلیمات اور قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غیر مسلم بھائیوں کو بتائے یہی وہ کوششیں ہوں گی جن سے وہ ہمارے قریب آئیں گے ان کی غلط فہمیوں دور ہوں گی اور پورا ہندوستان کیا پورے دنیا امن کے گہوارے میں تبدیل ہوگی میں کسی حال میں مایوس نہیں ہو سکتا ظلمت لاکھ ہو امید سہر رکھتا ہوں اور آخیر میں میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اس شیر کے ساتھ بڑی امید کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم اپنے کردار سے اپنے کیریکٹر سے اور اپنے حسن اخلاق سے جو غیر مسلم بھائیوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمہ ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ